بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ انشاءاللہ ہم آج بڑھیں گے حصہ مضامین میں سے پہلا مضمون حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے حوالے سے ہمارا پہلا مضمون ہے تو مضامین کی جانب بڑھتے ہیں تو پہلا مضمون حضور علیہ السلام کی ذات طیبہ کے حوالے سے ہے تو آج ہم حضور علیہ السلام کی ذات پر مضمون پڑھیں گے تو کسی بھی ذات پر شخصیت پر مضمون لکھنے کا طریقہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کسی شخصیت پر مضمون لکھا جاتا ہے تو اس کو کس طریقے سے لکھا جاتا ہے چاہے آپ ہیڈنگ کے ساتھ لکھیں یا ویڈ آؤٹ ہیڈنگ لکھیں لیکن لکھنے کا طریقہ کار اور اس کی ترتیب اور اس کی تنظیم کیسے کی جاتی ہے یہ میں آج آپ کو ہیڈنگ کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ آج چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے حوالے سے ہمارا مضمون ہے تو ہم اسی کو سامنے رکھیں گے اور میں آپ کو اس کی ہیڈنگ کے ساتھ ترتیب بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے پیدائش کے حوالے سے حضور کی پیدائش کے حوالے سے ذکر کرنا ہے کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش مکہ میں ہوئی اور آپ کا سنے پیدائش بھی آپ نے ذکر کرنا ہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ کے بطن سے پیدا ہوئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آپ کی ولادت با سعادت ہوئی اور آپ یہ بھی ذکر کیجئے گا کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد محترم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے اور پیدائش کے بعد بچپن کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا بچپن کہاں اور کیسے گزرا تو ظاہر اس کی بات ہے کہ چونکہ آپ کی پرورش حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تو آپ نے دودھ پلایا اور اس کے بعد باپ کا سایہ تو سر پہ تھا نہیں اور اس کے بعد آپ کی والدہ بھی دنیا سے چلی گئی اور اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا نے کی اور دادا کے جانے کے بعد آپ کی پرورش آپ کے چاچا حضرت عبدالمطالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کی اور بچپن کا سارا ذکر کرنے کے بعد آپ جوانی کا ذکر کیجئے گا حضور علیہ السلام کی جوانی انتہائی پاکیزہ اور انتہائی متحر جوانی تھی کہ حضور علیہ السلام اپنے معاشرے کے اندر صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے تھے آپ کے اندر کوئی ایسی برائی نہیں تھی بلکہ زمانے کی ہر صفت آپ کے اندر موجود تھی تو جوانی کا ذکر کرنے کے بعد چونکہ حضور علیہ السلام نے چالیس سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا تو اللہ رب العزت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو اعلان نبوت کا ذکر کیجئے گا اس سے پہلے حضور علیہ السلام کا غار کے اندر مسلسل وہاں تنہائی کے اندر بیٹھنا اور چالیس سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا آنا جو کہ اقرع بسم ربی اللہ ذی خالق سے جس کی ابتدا ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اس وحی کو وصول کیا اور آگے لوگوں کو بیان کیا اور یہی آپ کا اعلان نبوت تھا اور اعلان نبوت کے حوالے سے آپ کا ذکر کرتے ہوئے لکھیے گا اور اس کے بعد اعلان نبوت کے بعد جو حضور علیہ السلام کو مسائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ ظاہری سی بات ہے کہ تب حضور نے اعلان نبوت کیا تو بیغانے تو بیغانے تھے اپنے بہت سارے جن سے آپ کو بہت زیادہ امیدیں تھیں وہ بھی وہی آپ کے دشمن ہو گئے تھے اور اس کی وجہ سے آپ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ان مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو وہ شعب ابی طالب کے اندر محصول رہنا اور حضور علیہ السلام کی ذات طیبہ پر اوجری کا رکھا جانا اور مختلف پریشانیاں جو آپ کے اوپر ڈائے بلکہ آپ کو قتل کرنے کی بھی سازشیں کی گئیں وہ بھی آپ اس کے اندر ذکر کیجئے گا اور اس کے بعد ان مسائب و مشکلات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تو آپ کو ہجرت بھی حضور علیہ السلام کی ایک اہم حصہ ہے آپ کی زندگی کا تو وہ بھی آپ اس مضمون کے اندر ذکر کیجئے گا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو امانتے صحب کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور مدینہ جا کے جب حضور علیہ السلام نے اسلام کی تعلیمات لوگوں کو تک پہنچائی تو ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی اور اس کے بعد غزوات کا سلسلہ جو شروع ہوا کہ حضور کو اسلام کی سربلندی کے لیے جنگیں بھی لڑنا پڑی غزوات میں شامل ہونا پڑا تو غزوات میں سب سے پہلا غزوہ غزوہ بدر ہے جو تین سو تیرہ سپاہیوں کو لے کر ایک ہزار کے مقابلے میں لڑا گیا تو اس کے بعد یکے بعد دیگر ہے غزوہ یہود ہے غزوہ تبوک ہے غزوہ خندق ہے یہ غزوات مختلف لڑے گئے آپ ان کا مختصرا ذکر کر سکتے ہیں اور ان غزوات کے ساتھ جو فتوحات ہوئیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ مختلف علاقے فتح کیے گئے غزوات کے ساتھ اور سب سے بڑھ کے جو فتح تھی وہ فتح مکہ تھی مکہ کو جب فتح کیا گیا تو حضور علیہ السلام فاتح بن کر مکہ میں تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے اس وقت عام معافی کا اعلان کیا اور اسلام کی شاخیں دور دور تک پھیلیں اور فتح مکہ کا یہ اہم حصہ ہے فتوحات کا تو یہ بیا فتوحات کے اندر ذکر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کے حج کے اعتبار سے حضور نے حج فرمایا اور یہی حضور علیہ السلام کا آخری حاج تھا اور اس کے اندر حضور نے ایک تاریخی خطبہ دیا جسے خطبہ حجت الودا کے ساتھ جانا جاتا ہے اور حضور علیہ السلام نے اس کے اندر بہترین خطبہ امت کو پیش کیا جس کے اندر آپ نے انسانیت کے حقوق بیان کیا اور فرمایا کہ کسی انسان کو کسی دوسری انسان پر کوئی برتری حاصل نہیں چاہے کو گورہ ہے کالہ ہے امیر ہے غریب ہے تو کسی کو دوسرے پر برتری حاصل نہیں مگر تقویٰ کی بنیاد پر تو یہ سارا خطبہ حجت الودا مختصر انہ آپ ذکر کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے بعد حضور علیہ السلام کی رحمت و شفقت کے حوالے سے آپ ذکر کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا اور آپ بچوں بڑوں اور بڑوں کے لیے بلکہ کافروں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں سراپہ رحمت ہیں تو یہ آپ کی رحمت کے کچھ واقعات جو کہ آپ کو کتاب سے مل جائیں گے آپ وہ بھی اس کے اندر ذکر کیجئے گا اور اس کے بعد آخر میں حضور علیہ السلام کی وسال کے حوالے سے کہ حضور علیہ السلام 63 سالہ زندگی بسر کرنے کے بعد ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے وسال کا آپ ذکر کیجئے گا تو یہ تو تھا آج کا آپ کا مضمون اس تردیب کے آپ چاہے ہیڈنگ لکھنا چاہیں پیپر کے اندر تب بھی ٹھیک ہے اگر نہ لکھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے لیکن آپ کی تردیب اور تنظیم جو منصوبہ بندی ہے مضمون لکھنے کی وہ یہی ہے کسی شخصیت پر مضمون لکھنے کی تو آپ اس کو یاد کیجئے گا اور یاد کرنے کے بعد زبانی اپنے گروں میں بیٹھ کے لکھئے گا انشاءاللہ اگلے لیکچر کے لیے اللہ حافظ